لیکن پاکستان اور ہندوستان کے معروضی حالات کو سامنے رکھ کر اور ان حالات کو دیکھ کے پھر ایک ملک کے ایک مذہبی اقلیت کیلئے ایک مذہبی اکائی کیلئے اپنے بارڈر کو کولنا بغیر پاسپورٹ بغیر ویزا بغیر ٹریول ڈاکومنٹس ان کو روزانہ پانچ ہزار لوگوں کی تعداد میں آنے کی اجازت دینا اس آہد میں جدید اس دنیا میں اس سے بڑی ٹوارلنس کے کوئی مثال آپ کو نہیں ملتی ہمارا دین ہمیں کہتا ہے ایک بات کی طرف میں نشاندہ ہی کروں گا کہ جو فورسٹ کنورجن ہے زبردستی کسی کو مذہب بدلنے پر مجبور کرنا ہے پاکستان اس حوالے سے پاکستان زیرو ٹولنس کی پالیسی رکھتا ہے پاکستان کے لئے قابل برداش نہیں اور اس لیے کہ ہماری دین کے لئے قابل برداش نہیں لا اقراح فی الدین اس دین میں کسی پر جبر نہیں ہے حضور کو جو کہا گیا تمہارا کام ہے پیغام پہنچانا کسی کا دین اور عقیدہ بدلنا یہ آپ کا کام نہیں ہے یہ رب کا کام ہے تو اس حوالے سے بھی پاکستان کی پالیسی واضح ہے میں پچھلے ہفتے بوزبی ایک فورم میں ادھر مدعو کیا تھا تو ادھر سارے عرب ممالک کے لوگ بیٹے تھے تو ان کو میں نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے قاہرہ پرانے بغداد پرانے بیروت پرانی دمشق میں جو مساجد کی میناروں کے ساتھ لگے ہوئے کلیسہ اور گرجوں کی امارات ہے بلڈنگز ہے یہ ہمارے لئے یہ ہمارے لئے شرم کا باعث نہیں فخر کا باعث ہے یہ ہمارے لئے آر نہیں بلکہ باعث افتخار ہے اس بات کا کہ ہم مذہبی ہمارا معاشرہ ہماری سوسائٹی بحیثیت مسلمان ہمارے لئے یہ سب کچھ باعث فخر ہے میں صدر صاحب کی اور آپ کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا لیکن بشپ امفری صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ایڈورٹ کالیج کا ایشو ہے میں تمام ادھر بشپ صاحبان جو لیڈرز ہیں کمیونٹی کے ان کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ اس معاملے کو ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے اور اس پہ ہم لگے ہیں اور جہاں پہ ہمیں پریزید جانس صاحب کی کوئی خصوصی شفقت اور ہدایت کی ضرورت ہو گئی تو انشاءاللہ آپ کی تعاون کے لئے بھی ہم طلبگار ہوں گے میں آخر میں یہاں پہ آج ایک اور میٹنگ تھی پاپولیشن کے حوالے سے پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے صوبائی و ذرا سکٹی صاحبان یہ در تشریف فرمائے ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیرمن ڈاٹر قبلائیہ صاحب ان کو یہاں پہ ہم نے دعوت دی آپ بھی تشریف لے آئے آپ کا بھی بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِنَّا الْمَلَا